ہیلو دوستو ایک غفر سے سواگتہ آپ کا ہمارے چینل رائے منطرہ میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں آٹوموبیل سیکٹرز کی ساری نیوز ساری انفرمیشن اور سارے اپ ڈیٹس کو چیک کرنے والے ہیں تو بنے رہے اس ویڈیو کے ان تک بینہ دیری کریں چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے شروع کرتے ہیں کار سے تو پہلے کار میں نیوز آ رہی ہے ٹویوٹا کے طرف سے جہاں ٹویوٹا نے اپنی فلاکشپ ایسیو وی فورچونر کا جو لیجنڈر ویرین تھا اس کا فور بائی فور ویرین لانچ کر دیا ہے جو کی بہت ہی اچھی بات ہے اس کا پرائز آپ کو مل جاتا ہے کچھ فورٹی ٹو پوائنٹ تری تری لاک ایک چورو روم اور آن روڈ جاتے جاتے یہ کچھ ففٹی لاک کے قریب پڑ جاتے ہیں can you imagine that ففٹی لاک وہ بھی ایک فورچونر کے لیے پہلے جب اس نے شرار کیا تھا تو بیس لاک کی پردی دیرے 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 اتنا پرائز بڑھا دیا کی ففٹی لاک تک اب اس میں کچھ چینجز تو نہیں ملتا ہے آپ کو بس وائلر چارجل مل جاتا ہے مل جاتے ہیں اور کوئی فیچر سنروف تو اس میں بھی نہیں دیا گیا ہے جو کہ ایک بہت خراب بات ہے پچاس لاک کی گاڑی میں آپ کو نہیں ملتا ہے جہاں پھر فور بائٹ ٹو کا آپ کو پرائز پڑ جاتا تھا آن روڈ کچھ قریب قریب 45 لاک تک وہیں بھی آپ کو ففٹی لاک تک اب آپ کو فور بائٹ فور میں پی کرنا پڑے گا اس کے انجن کی بات کریں تو اس میں آپ کو 2.8 لیٹر کا ڈیزل انجن آتا ہے جو پیوز کرتا ہے 204 پیس کی پاور اور 500 این ام کا ٹورک اور یہ بہت اچھی کار ہے بس کا پرائز زیادہ ہے تو یہ تھو بھی دکت کی بات ہو سکتی ہے ہماری اگلی نیوز ہے مرسی ڈیز کی طرف سے جب مرسی ڈیز نے اپنی ایس کلاس کو لانچ کر دیا ہے جس کا پرائز پڑ جاتا آپ کو 1.57 کروڑ ایک شو روم یہ ٹوٹل انڈیا میں بنائی گئی ہے اور اسی وجہ سے اس کا کچھ پرائز 60 لاک کام ہے جو کی ایمپورٹڈ موڈل سے 60 لاک کام پڑ جاتا ہے اس میں آپ کو ایک 3.0 لیٹر کا انلائن 6 سیلنڈر ڈیزل انجن ملتا ہے جو ڈیز کر سکتا ہے 286 hp 600 اے نم کا ٹورک آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایک لیکشیوری لیکشیوریس سیڈان ہے اور اگر آپ سی بیو موڈل کا پرائز دیکھیں تو وہ آپ کو پڑ جاتا ہے کچھ 1.62 کروڑ چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف جہاں اگلی نیوز آ رہی ہے وولس ویگن کی طرف جہاں وولس ویگن نے اپنی پولو اور وینتو کا ٹیڈیشن انڈیا میں لانچ کر دیا ہے پولو کا آپ کو پرائز پڑ جاتا ہے کچھ 9.99 لیک ایک شو روم اور وہیں وینتو کا پرائز پڑ جاتا ہے 11.94 لیک اس میں کچھ چینجز نہیں کیے گئے ہیں انجن نے بس اتنا چینج ہے کہ اس میں آپ کو ایک الگ سا کلر ملتا ہے جس کا نام ہے کاربن سٹیل گری کلر اور وہ بھی میٹ فینش میں ملتا ہے آپ کو ساتھی ساتھ اس کے اور ویم کیاپس میں آپ کو بلاک کلر کی فینش ملتی ہے ہندے سے بلاک کرنا کی فینش ملتی ہے اور ساتھی ساتھ جو ویلز ہیں اس میں آپ کو سلور کلر کی فینش ملتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چینج کیا گیا ہے بس اتنی چینجز ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف جہاں ہماری اگلی نیوز آ رہی ہے جیگوار کی طرف سے جیہاں دوستو جیگوار نے اپنی ایف پیس کا ایس وی آر ورشن لانچ کر دیا ہے جس کا پرائز آپ کو پر جاتا ہے کچھ 1.51 کروڑ ایک شو روم اور اس کی ڈیلیوریز بھی شروع ہو چکی ہیں اسی دن سے جس دن سے یہ launch ہوئی تھی آپ کو بتا دیں اس میں آپ کو 5.0 لیٹر کا سوپر چارج V8 پیٹرول انجن ملتا ہے جو کی پیڈیوز کر سکتا ہے 543 BHP اور 700 ایم کا ٹاک اس میں آپ کو 8 سپیڈ ٹاک کنورٹر ملتا ہے جیہاں دوستو 0200 یہ بس 4 سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتی ہے جو کی بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی تیز گاڑی ہے یہ اور اس کی ساتھی ساتھ اس کی ٹاپ سپیڈ ہے ٹو ایٹی سکس کلومیٹر پر جو کی بہت ہی اچھی چیز ہے اور بہت ہی پاورفل یہ گاڑی ہے جیگوار جو کی انڈین برینڈ ہو چکا ہے اب راتن ٹاٹا جی نے اس کو خرید لیا تھا اور کیونکہ ٹاٹا کے اونر ہیں وہ نے خرید لیا تھا بہت اچھی نیوز ہے چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف جہاں آ رہی ہے اگلی نیوز سکوڈا کی طرف سے جی ہاں دوستو سکوڈا نے اپنی سلاویا سیڈین کو اناؤنس کر دیا ہے جو کی ریپلیس کرنے والی ہے سکوڈا راپٹ کو تو یہ سکوڈا راپٹ کو اپنی سلاویا سے ریپلیس کریں گے جو کی لانچ ہوگی چانسز ہیں جس کے لانچ ہونے کے دسمبر 2021 میں اس کا پرائز ایکسپیک کیا جا رہا ہے 10 سے 17 لیک تک اس میں آپ کو دو پاور ملے گا پہلا ہے 1.0 لیٹر TSI 3 سلنڈر یونٹ جو پروڈیوز کر سکتا ہے 115 PS کی پاور 175 ایم کا ٹارک جبکہ دوسرا انجن جو ہے اس میں آپ کو مل جاتا ہے 1.5 لیٹر TSI ایو 4 سلنڈر یونٹ جو پروڈیوز کر سکتا ہے 150 PS اور 250 ایم کا ٹارک جو کی ایک اچھے خاصی پاور ہے تو ویٹ کرتے ہیں اس گاڑی کے لیے اور سکوڈا راپٹ کو یہ ریپلیس کرنے والی ہے تو مطلب اس میں بہت سارے فیچرز بھی ڈالیں گے اور 10 سے 17 لیک اس کی پرائز پر جاتی ہے چلیے اب آگے بارتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف سے جو کی ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے بہت ہی اچھی بات ہے کہ مہندرہ مہندرہ کی جو ایکسیو وی سیون ڈبل ہو ہے اس نے کچھ 25,000 بکنگز کر لیئے ہیں صرف 57 مینٹ میں جی ہاں دوستو 57 مینٹ میں صرف 25,000 بکنگز ہو گئی تھی ہیں اور جس کے کی وجہ سے کمپنی نے 50,000 تک کا پرائز اس کا بڑھا دیا ہر ویرینٹ پہ تو یہ بہت ہی ڈیمانڈنگ گاری تھی کچھ ایک سال سے لوگ ایک ڈیرل سال سے لوگ اس کا ویٹ کر رہے ہیں سٹارٹنگ میں اس میں بہت سارا پہلے انہوں نے اس کی پہلے بہت ٹائم تھے کہ انہوں نے ٹیسٹ کر رہا اس کو ایک آت سال تک اس کو ٹیسٹ کر رہا پھر دھیرے دھیرے ایک ایک فیچرز بتا بتا کیا ہے اس کو لانچ کیا ہائیپ کریٹ کیا اور یہی ایک کاران ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی کاران ہیں اسے فیچرز بہت اچھے چھے آتی ہیں بہت کم دامیں بہت اچھے چھے فیچرز آفر کر رہی ہے ان سے بھی کاران ہیں جیسے یہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ میں ہے اور یہ بہت زیادہ مطلب بکھنے والی کیونکہ باقی اس کے کمپیٹیٹرز جو ہیں ان کے ہائی پرائیسز بھی ہیں اتنی زیادہ فیچرز اور پرفومنس بھی وہ آفر نہیں کرتی تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف تو اب کار کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اب ہم لوگ آتے ہیں بائیک پہ تو اب دیکھتے ہیں بائیک میں کون کون سی بائیک ہماری لانچ ہوئی ہے کیا کہنے ہیں اپ ڈیٹس آئی ہوں اس میں تو پہلی نیوز ہماری آ رہی ہے جو ٹی ویس کی طرف سے جہاں ٹی ویس نے اپنی جوپیٹر وان ٹویٹر وان ٹویٹر میں لانچ کر دیا تو پہلی جو ٹیوپیٹر جو جو لانچ ہوئی تھی وہ 2013 میں لانچ ہوئی تھی جس نے اپنے سیلز کو کچھ 45 لاکھ سیلز کی ہیں تل ڈیٹ ابھی تک اس نے کچھ 45 لاکھ بکی ہے وہ اور یہ بہت اچھی گاڑی تھی بہت بہت سلنگ سکوٹرز تھی انڈیا کے پہلے ہی صرف 110 cc والے انجن اپسین کے ساتھ آتی تھی لیکن ایس نے اس کو 125 cc والے ورشن میں لانچ کر دیا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے پہلے ایک 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 ٹیوہ آتی ہے اور ایک ایک ٹیوہ 125 آتی ہے تو ایسے انہوں نے بھی کام کیا ہے پہلے ایک ٹکر دیتی ہے جو پیٹر کو یا پھر جو پیٹر ایک ٹکر دیتی ہے اور ان کی جو جو ٹیوٹر 125 ایک ٹکر دیتی ہے تو یہ 125 cc کی گاڑی ہے اس میں آپ کو 124 cc کا انجن ملتا ہے جو پیٹیوز کرتا ہے 8.04 bhp اور 10.5 nm کا ٹکر فیچر کی بات کریں تو اس میں آپ کو ڈی آرلز مل جاتے ہیں یو ایس بی چارجن پورٹ مل جاتا ہے 33 لیٹر کی اس کے بوٹ سپیس ملتا ہے اور اس میں ایک چیز یہ کی گئی ہے کہ اس میں جو آپ کا فیول ڈالوانے والا ہوتا ہے جو پرانی والی ساب ایک 110 cc والی اپنے جو پیٹر دیکھی ہوگی تو اس میں آپ کو پیچھے سائیڈ ملتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے ہینگل کے نیچے سائیڈ left سائیڈ میں کر دیا ہے اس کے بعد رائٹ سائیڈ میں آپ کا چارجنگ ساکٹ بھی مل جاتا ہے اور بہت زیادہ سپیس ملتا ہے آپ کو 33 لیٹر کی آپ کو سپیس مل جاتی ہے اور اس میں آپ کو بہت سارے فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے جسے 33 ڈسٹنس ٹو ایمٹی بتاتی ہے بغیر پیٹرول آپ کا کہاں تک چل پائیں گی گاڑی اور یہی سب ہے اور اور ابھی اس کام لوگ بہت جلس ویڈیو بھی بنائیں گے تو یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی سبسکرائب کر تو نہیں کیا ہے تو چانل کو سبسکرائب کر دو بھائی بے لگوں کو دوا دو اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کرو بھولنا بہت بہت ضروری چیز ہے انسٹاگرام پہ فالو کرنا کیونکہ بڑھیں گے ایک طرف سے تھوڑی ہر طرف سے بڑھنا چاہی ہے چلیئے اگلی اپنی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ایک ایڈوینچر بائیک ہے اس کا وی فور وی مطلب فور ویلوز والا انجن کے ساتھ اس کو ڈانچ کر دیا اور بہت سارے اس میں اپ ڈیٹس کیے گئے ہیں جس میں آپ کو سکس پرسن مور پاور ملتی ہے اور فائی پرسن مور ٹارک ملتا ہے اس کا پرائز رکھا گیا ہے ون پوائنٹ ٹو ایٹ لیک جہاں پہ آپ کا نارمر والی کا پڑھ جاتا ہے ٹو ویلوز کا پڑھ جاتا ہے کچھ ون پوائنٹ ٹوئنٹی لیک ایک شروع تو یہ سب سے ایڈوینچر بائیک ہے انڈیا کی اور ہیرو کی طرف سے بھی آتی ہے اور ہیرو کا کہنا ہے کہ انہوں نے آف روڈنگ ٹورنگ و کمیوٹنگ کے پیبیلیٹیز کو بڑھا دیا اس گالی میں ساتھی ساتھ اس میں آپ کو کمفٹ بڑھا دیا لانگ رائٹس کے لیے بڑھا دیا اس میں آپ کو پیچھے سائیڈ بیگ ملتا ہے آگے سائیڈ بیگ ملتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کا اس میں پاور کو بڑھایا جیسے کہ اس میں ٹو ہنڈڈ سی سی ایڈیو کا فور وائل کو لینجن آتا ہے جو پیس کر سکتا ہے نینٹین پوائنٹ ون پیس کی پاور اور سیونٹین پوائنٹ 3 ایناپ کا ٹوائر فائر سپیڈ ٹرانسمیشن آتا ہے اس میں اور ہیرو نیس میں انٹروڈیوز کیا ہے سیون فن آئل کولر جس کے وجہ سے اس میں جو ہیٹ مینجمنٹ ہوگا اس کو کنٹرول کر پائے گا آرام سے ہیوی ٹرائفک مطلب ڈالی ہیٹ نہیں ہو پائے ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو مینج کرے گا ہائی سپیڈ پرفومنس کو بھی بڑھایا گیا ہے اور اس میں وائبریشنز جو اگر آپ نے مارا ویڈیو نہیں دیکھا most affordable adventure bikes in india تو اس کا آپ کو آئی بٹن میں لنکھ آ رہی ہوگی آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے بات کیا تھا کہ بھائی اس کا ایک جو کون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وائبریشنز بہت آتے ہیں آپ گاڑی چلاتے رہیں گے تو آپ کو ایک 6000 رپیم کے اوپر سائیڈ آپ کو وائبریشنز فوٹ پیک میں ٹائنگ پہ وائبریشنز دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اس وائل میں آپ کو ایسا کچھ نہیں ملتا آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے اس کے وائبریشنز کو کنٹرول کیے گئے ہیں اور جو ہائی سپیڈ پرفومنس اس کو بھی بڑھایا گیا ہے اور بہت کچھ اس میں امپروف کیا گیا ہے تو اس میں بات کریں گے ہم لوگ اپنے ایک الگ سے ویڈیو میں اس کے لیے الگ ویڈیو بنائیں گے جو اس کی بہت جلد لائیو ہو جائے گا ہماری ریٹیوب چینل میں تو یہ تھا ہماری آٹو نیوز کا پہلا ویڈیو اور ہم نے کچھ آٹ نیوز اپنے اس میں ڈسکرس کیا ہے تو آپ کو آٹو نیوز کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگلا ویڈیو آپ کس گاری کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کس گاری کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے آپ ہمیں انسٹرگرام پہ فولو کر رہے ہیں